بیٹل تھرو دی ہیونز کے ایک اور نئے نوبل اپیزوڈ میں آپ کا سواگت ہے اب سمجھا آگیا جب جیان جائے گا سینٹرل پرینز تو اگر امپورٹنٹ انفومیشن مش نہیں کرنا چاہتے اپیزوڈ کو پورا دیکھنا پچھل اپیزوڈ میں کئی اتار چڑھا ہو رہے لیکن پھر جیان یوز کرتا ہے اپنے ارز ڈیمن پپٹ کو ہونا کیا تھا فائیو سٹار دوزوں کے سامنے کسی کی نہیں چلتی اس بیان اکسی سلور لائٹنگ کو بھی اس نے فورسپلی ڈسٹرائی کر دیا تھا مجھے بات ہے کہ جیان کو انیکسپیکٹڈ سرپرائز ملتا ہے جیسے جیسے ارز ڈیمن پپٹ ان لائٹنگ سے فائٹ کرتا جا رہا تھا جیان ڈسکور کر رہا تھا کہ ارز ڈیمن پپٹ کی باڈی اور بھی پیور ہوتے جا رہی ہے جب اسے ریفائن کیا گیا تھا تب تھا یہ میڈل لیول کا ارز ڈیمن پپٹ لیکن اس پوری فائٹنگ کے بعد پہنچ چکا ہے وہ ہائی لیول پہ جیان فیل کرتا ہے کہ اس کی باڈی کے اندر کچھ لائٹنگ انٹر کر چکی ہے کلٹیویشن کے دوران ایک سپیشل کنڈیشن میں جاننے کی وجہ سے جیان کی سٹیندھ پہنچ چکی تھی پیک آف سکس ٹار دو ہو آنگ پہ اب اسے ایک اپورچنٹی کی ضرورت تھی اس کی باڈی میں اچھل کود کر رہی ہے بھیجلیاں اسے یہ اپورچنٹی پروائیڈ کرتی ہیں اب اس پل لائٹنگ کو ہوئے قریب دو دن ہو چکے تھے یہی سے شروعات ہوتی ہے ہمارے اس اپیسوڈ کی ان دو دنوں میں جیان اس راک پلیٹ فارم پہ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا تھا لگتار اس کے شہیر میں اس سکشن فورس کریئٹ ہوتی ہیں جس سے آس پاس کی نیچرل انرجی اس کی باڈی میں ابزورب ہو رہی تھی جیان اس ابزوربنگ کنڈیشن کو پل لائٹنگ کے ختم ہونے کے واضح سے مینٹین کر رہا تھا اور طور اس کنڈیشن کے اندر اس کا اورا اور بھی انسٹیبل ہو جاتا ہے اس کی باڈی سے لگاتار دوگی کی ویفز باہر نکلتی تھی اگلی پلپو چپ چپ سے سمٹ جاتی تھی یہ پروسیز ایک طریقے کی کنٹیونیو سائیکل جیسی لگ رہی تھی ایڈا سوچان لیٹل فی ڈاکٹر کی آئی سائٹ کے حساب سے وہ کلیرلی آویر تھے کہ جیان کیسی کنڈیشن میں ہے اس سمیں جیان اپنے بریک تھرو کے کافی کلوز آ گیا تھا اس وجہ سے ایڈا سوچان نے اس راک پلیٹ فارم کو پوری طریقے سے سیل ہی نہیں کیا تھا بلکہ اس پوری کے پورے ایریا کو آئیسولیٹ کر دیا گیا تھا اگر اس سمیں جیان کسی بھی طریقے سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا یہ نقصان کافی بھاری ہوگا آفٹر آل اس طریقے کی اپوچیوٹی ہمیشہ اپیئر نہیں ہوتی ان دنوں میں انر اکیڈیمی کے سارے سارے ڈسائپلز اس بلک روڈ مین سے پوری طریقے سے فیملیر ہو گئے تھے جب بھی کوئی آس پاس سے پاس کرتا تھا تو ان کی آنکھوں میں ایک ریسپیکٹ دیکھی جا سکتی ہے آخر کا جیان اس سٹیج پہ پہنچ گیا اتنی ینگ ایج میں جہاں پہ ان کے کرین کے ایلڈرز بھی نہیں پہنچ پائے ہیں اور تھواریاں پہ سب بھی جانتے تھے کہ جیان ابھی اس ایج گروپ میں ہے جہاں پہ اس کے پاس بہت ہی جیادہ اپورچورٹیز ہیں کوئی ایمیجن نہیں کر سکتا ہے کہ جیان فیوچر میں کس سٹیج پہ پہنچے گا خاص کر جب یہ وچار سوی کے دماغ میں آتے ہیں تو ان کی جیان کے اپرتی ریسپیکٹ اور بھی ڈینس ہو جاتی ہے جیان اس ریسپیکٹ کا وردی تھا تب ہی مارا دیان شفٹ ہوتا ہے جیان کی طرف بھلے ہی اس کے بارے میں چاہیں کتنی بھی باتیں ہو رہی ہوں لیکن اس راک پلیٹ فارم پہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے کچھ پتا ہی نہیں ہے وہ چپ چاف سے ایک دن تپسیا میں بیٹھا ہوا تھا لیکن شارپ پرسپشن والی لوگ بتا سکتے ہیں کہ جیان کا اور ہر ایک سیکنڈ کے ساتھ انکریز ہو رہا ہے اوپر کی دس کلومیٹر کے ایریا میں بلکل بھی کلاوڈز دیکھ کے نہیں جا سکتے ہیں آسمان میں ہم کھڑے دیکھتے ہیں لیٹل فیڈ ڈاکٹر کو ابھی اس نے سیمپل اور لائٹ کلوڈز پہنے ہوئے تھے ایک پرپل کلر کے ریون نے اس کے بالوں کو باندھ کے رکھا تھا جب ہوا چلنے سے اس کی ظلفیں اڑتی تھی تو پھر کونسا گانا گانا یہ تو تم کمنٹس میں بتاؤ لگتا ہے آتھر یہاں پر تھوڑا پاگل ہو گیا ہے وہ لیٹل فیڈ ڈاکٹر کی باڈی کے کچھ جادہ ڈیٹیل میں چلا گیا تھا جس سے پڑھ کے مجھے بھی شرم آ رہی ہے بسکلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی گجر رہے ڈیسائپلز اسے دیکھتے تھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے قدم رک جاتے تھے ہم ان کی آنکھوں میں الگ الگ وچاروں کو دیکھ سکتے ہیں انہر اکیڈیمی کے اندر جادہ ڈیسائپلز لیٹل فیڈ ڈاکٹر کو نہیں جانتے تھے انہیں بس یہ پتا تھا کہ انڈیفرینڈ وومن سینئر جیان کو فالو کرتی آ رہی ہے اور تو اور یہ لڑکی جو کی ان سے ایج میں کچھ زیادہ نہیں ہوگی اس کی سٹیند دو زنگ پہ ہے جو کی ایلڈ سوچان سے بھی کافی خطرناک ہے تو پھر شاوشان کی ان خطرناک اچیبمنٹس کے سامنے جو کی ایون جیان سے بھی کافی زیادہ فرائٹننگ تھی انہر اکیڈیمی کے ان سوکال جینس کے چارے ایک دم پیل پڑ جاتے ہیں پھر بھی یہ سارے سارے ریزنس مل کے بھی ڈیسائپلز کے مند سے لیٹل فی ڈاکٹر کو پانے کی وچار نہیں نکال پاتے ان کے مطابق شاوشان بیوٹیفول اور ایک شاندار سے ڈیمینر کو رکھتی ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ شاوشان بہت ہی بیوٹیفول ہے اس کی پاورفول کلٹیویشن اور اس کی فیمنین بیہیویر کو بلکل کم نہیں کرتے یہ ساری ساری وہ کالٹیز ہیں جنہیں میکزیوم مین ایک وومن میں ڈیزائر کرتے ہیں افکورس یہ ساری ساری بات ہیں وہ اپنے من میں ہی سوچ سکتے تھے کیونکہ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ اگر جیان کے جیسا مونسٹر ٹیلنٹ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر ایسی ڈیمونک بیوٹی ان کے دورہ کیسے سبڈی ہوگی لیٹل فی ڈاکٹر اس بات سے پوری طریقے سے اناویر تھی کہ اتنے کم سمیمے انر اکیڈیمی میں اس کی عجت اس طریقے سے ہو گئی ہے well not عجت exactly its reputation there is a slight difference between them خیر اگر اسے یہ سب پتا بھی ہوتا تب بھی وہ اس کے اوپر بالکل attention پہ نہیں کرتی اس کے past experiences کی وجہ سے اس کا یہ cold اور indifferent character create ہوا ہے اگر وہ پہلے سے ہی کسی کے ساتھ family اور نہ ہو تو وہ definitely initiative تو بالکل نہیں لینے والی کسی سے بات کرنے کی ایسا ہمیں اس کی آنکھیں ٹھیکی ہوئی تھی اس rock platform پہ ہر دن وہ جیان کو دیکھنے کے لیے کافی زیادہ time کو spend کرتی تھی اس کے یہ action لگاتار پانچ دن سے چلے آ رہے ہیں اس چیز نے کئی male students کو بھی attract کر لیا تھا ان کے من میں شاوشیان کو لے کے ایک دہیا کی باب نہ آگئی تھی ان کی نجروں سے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے اگر ان کے اور جیان کے بیچ میں ایک بڑا strength cap نہیں ہوتا تو پھر وہ اندھدھند شاید جیان کے اوپر حملہ کروی چکے ہوتے جس کے بعد وہ rescue کرتے ہیں ہماری شاوشیان کو اب بھائی ان کی imagination تو imagination ہی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ویچار ان کے دماغ میں بس کچھ ہی سمیں کے لیے آتے ہیں تو ویچانک ایک بڑا سا ہاتھوڑا انہیں توڑ دیتا ہے وہ realize کرتے ہیں کہ اگر انہیں اس طریقے کا جیان کی اوپر کوئی action لیا تو فیٹ جیان کو یہاں تو act کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی جس لڑکی کو perfect lover مان رہے ہیں وہی ان کی چٹنی بنا دے گی کافی time تک wait کرنے کے بعد little fay doctor جیان کی طرف دیکھ کے بولتی ہے کہ تمہارا یہ wake through کتنا time لینے والا ہے کیا اس والی advancement میں تم نے کوئی زیادہ ہی time نہیں لے لیا ہے جیان کا اب اس condition میں گئی ہوئے چار دن ہو چکے تھے ان چار دنوں میں اس کی body نے بلکل move نہیں کیا تھا اگر little fay doctor یہ sense نہیں کر پاتی کہ جیان کا aura increase کر رہا ہے تو پھر وہ جیان کی condition سے بلکل ایسا سمجھ تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی accident ہو گیا ہے ایک گیری سی سانس لینے کے بعد وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن جیسے ہی اس نے اپنی body کو turn کیا تھا اس rock platform سے ایک خطرناک energy release ہوتی ہے little fay doctor کی ability اس کے حساب سے یہ تھوڑی سی intense energy اس کے دورہ ترندی sense کر لی جاتی ہے اس ویسے جیسے وہ واپس مڑتی ہے ہم اس کی آنکھوں میں ایک joy کو دیکھ سکتے ہیں اس کا دھیان جاتا ہے اس black figure پہ ابھی rock platform کے اس پاس کی energy کافی turbulent ہو گئی تھی کئی energy کے threads جیان کے سر کے اوپر ایک ورڈ پول بنانے لگتے ہیں finally اس world میں سے energy اس کی body میں جانے لگتی ہے یہ energy 10 سے 12 second تک جیان کی body میں absorb ہوتی رہتی ہے جیسے ہی اس کا last thread جیان کی body میں enter کیا تھا اس کی وہ آنکھیں جو کی کافی سمیں سے بندیں اچانک سے کھل جاتی ہیں جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں اوپن کری تھی ترندی اس کے شریر میں سے ایک powerful aura release ہوتا ہے یہ والینڈ aura بس ایک second کے لیے release ہوا تھا جس کے بعد یہ ترندی اس کی body میں withdraw کر لیتا ہے لیکن پھر بھی اس چھوٹی سے بدلا ہونا inner academy کے سارے لوگوں کی attention کو attract کر لیا تھا سب بھی کا دیان اس rock platform کی طرف چلا جاتا ہے ترندی ایک ایڈیمی کے اندر private conversation شروع ہو گئی تھی ہمارا دیان شفٹ ہوتا ہے جیان کی طرف اسے یہ noise کی آوازوں سے کوئی پریشانی نہیں تھی ہم اسے کھڑے ہو کے اپنی fist کو clench کرتے ہو دیکھتے ہیں جب وہ سینس کرتا ہے کہ اس کی body کی دوکی اور بھی pure اور strong ہو گئی ہے تو پھر اس کے چہرے پہ ایک بڑی سی smile آ گئی تھی currently جیان نے 6 star 2 huang کو break through کر کے پہنچ گیا تھا سیدھا 7 star 2 huang میں جیان راک platform پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کے بولتا ہے 7 star ابھی بھی 2 huang کے بیگ پہ پہنچنے کے لیے مجھے 2 star کی ضرورت ہے اب دو زونگ بھی مجھے دور نہیں لگ رہا ترندی اس کا دیان جاتا ہے جیان ان اکڑیمی کے northern side پہ اس کے چہرے سے وہ خوشی بھی گائب ہو گئی تھی کیونکہ وہ وہی direction تھی جہاں سے شونر گئی ہوئی تھی ابھی وہ northern آسمان کی طرف دیکھ کے بلکل absent minded feel کر رہا تھا ایک moment کے بعد ہم اس کی فسٹ کو کلینچ ہوتے ہو دیکھتے ہیں جیان کی آنکھوں میں ایک darkness flash ہوئی تھی وہ اس انسان کو یاد کرتا ہے جو کہ شونر کو academy سے لینے کے لیے آیا تھا اس کا نام جیان کی دماغ میں اس طریقے سے چھپ چکا ہے جیسے کوئی remove نہیں کر سکتا فور ونگ ویسٹ کی اوپر کھڑے ہو کے وہ بندہ جیان سے کہتا ہے کہ میں black submit army کا نہیں ہوں deputy commander ہوں اور میرا نام ہے link one جیان اس کی cruel smile کو feel کر پا رہا تھا جیان ایک cold آواز میں کہتا ہے link one بھلے ہی تب وہ black submit army کا deputy commander جیان کے چیٹی کے برابر سمجھ رہا ہو لیکن اب جیان اس level پہ پہنچ چکا ہے کہ اگر وہ link one اسے دوبارہ ملتا ہے تو اس کا ایک ہی بار میں کام تمام کر سکتا ہے کچھ سالوں کے training اور کرنے کے بعد جیان اب وہ چھوٹا سا داؤ داؤشی نہیں رہا تھا راک پلیٹ فارم کی اوپر کھڑے ہو کے جیان اپنی نظر کو چاروں طرف گماتا ہے یہاں سے پوری انر اکیڈیمی کا view دکھائی دے رہا تھا جیان کہتا ہے زندر میرا ویٹ کرنا سینٹرل پلینز تم بھی میرا ویٹ کرو پتا نہیں کیوں لیکن جیان ابھی بہت ہی proud feel کر رہا تھا جب تک اس کے دماغ میں یہ سب سوال چل رہے تھے ہم آسمان میں ایک graceful figure کو appear ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ جیان سے کہتا ہے تم نے successfully advance کر لیا جب اس کا دیان جاتا ہے little free doctor کے اوپر جو کہ بہت ہی innocent لگ رہی تھی وہ ایک smile کے ساتھ کہتا ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم میں تو مجھے لگاتا ہے protect کرتی آئی ہو وہ سامنے تمہارے لئے ابھی کافی tough رہا ہے یہ سن کے شاوشیان اپنے سر کو نیچے جھوکا کے کہتی ہے کہ کیا ہم دونوں کے بیچ میں اس طریقے کے شبدوں کی ضرورت ہے ابھی اس کا چہرہ ہلکا سا لال ہو گیا تھا جب وہ دیکھتا ہے کہ little free doctor کس طریقے کا ایکسپریشن بنا رہی ہے تو پھر جیان ٹاپک کو چینج کرتی ہو کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں فیوچر میں یہ بلکل نہیں بولوں گا وہ شاوشیان کی بولنے کی طول میں ہلکا سا ڈسپلیجر فیل کر پا رہا تھا جیان کہتا ہے کہ چلو باقی کے معاملوں کو سیڈ کرتے ہیں کیونکہ اب سینٹرل پرینز نکلنے کا ٹائم بھی آ گیا ہے جیان کی یہ بات سن کے little free ڈاکٹر تھوڑا سٹاٹرڈ ہو گئی تھی وہ ایک ہلکی سی سیٹ ٹون میں بولتی ہے جتنی جلی جانے والے ہو کب جاؤ گئے یہ سن کے جیان کا چہرہ چلا گیا تھا نورت کی طرف جب وہ اس ڈریکشن میں دیکھتا ہے تو نہ چاہتی ہوئے بھی اس کی آنکھیں ایکتم ہیٹڈ ہو جاتی ہیں اسے سوک اور سینٹرل پرینز کے بارے میں کافی انٹیسپیشن ہو رہی تھی اپنی ایکسائیٹمنٹ کو سپریس کر کے جیان little free ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ within 3 days جب شہوشیان کا دیان جیان کے چہرے پہ جاتا ہے تو اسے جیان کے اندر کا confidence فیل ہو رہا تھا ساتھی میں وہ ایک کسی strength کو محسوس کرتی ہے جسے describe کرنا بہت مشکل ہے سینگ چینج ہوتا ہے اور ہمیں دکھا جاتا ہے ایک quiet yard جیان ایک rock chair پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے تھی ٹی ٹیبل جو کی کھوز rock سے بنی ہوئی تھی اس میں کچھ snacks رکھے ہوئے ہوتے ہیں جیان occasionally سامنے رکھی green tea کو sip کرتا تھا ہم اس کے چہرے پہ ایک sentimental expression کو دیکھ سکتے ہیں after all وہ اس جگہ کو چھوڑ کے جانے والا تھا اور future میں بھی کچھ خاص دکھائی نہیں دیرا والے بندہ چاہیں کتنا بھی strong ہو لیکن کوئی بھی uncertain future کو لے کے melancoolی تو feel ہی کرے گا سامنے پڑی پیلی پتیوں کو دیکھ کے وہ ایک deep breath لیتا ہے جیان مڑ کے اس figure کی طرف دیکھتا ہے جو کس entrance کے پاس میں کھڑا ہوا تھا جیان کہتا ہے second buzzer finally آپ آگئے جیان کو دیکھ کے شاولی smile کرتا ہے تھوڑی دیرے تک سانت رہنے کے بعد وہ اچانک سے بولتا ہے میں ابھی شاو گیٹ سے ترنتی لوٹا ہوں مجھے first trailer نے بتایا تم یہاں سے جانے والے ہو جیان بھی ایک helpless smile کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے اب جانے کی ضرورت ہے میں یہاں پہ رہ کے اس strength کو achieve نہیں کر پاؤں گا جیسے ہم hall of soul سے fight کر سکیں جیان کے جانے کے بعد سن کے شاولی کافی اکیلا feel کرنے رکھتا ہے شاولی کہتا ہے مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تم سب سے آگے رہتے ہو لیکن تمہارا کہنا صحیح ہے یہ جگہ تمہارا لیے بہت چھوٹی ہے سنٹرل پرینس جانے کے بعد ہی تم اپنے maximum potential تک grow کر سکو گے جیان کے چیرے کو دیکھ کے شاولی کافی emotional ہو گیا تھا شاولی کے اس expression کو دیکھ کے جیان بھی کافی sad ہو جاتا ہے اکھرکار اس کا یہ والا departure کوئی short time کے لیے نہیں ہونے والا باپس لوٹنے والا ہے جب جیان کو silent mode میں اس طریقے سے جاتے ہو شاولی دیکھتا ہے تو اپنی حمد باندھ کے وہ دورہ سے attention میں آ گیا تھا وہ جیان کے کندے کو تھپ تھپاتے ہو کہتا ہے کہ تمہیں اپنے second brother کے سامنے اتنا sentimental ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کئی big brother کو معلوم پڑتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر روک رہا ہوں تو وہ definitely میری کھٹیا کھڑی کر دیں گے big brother کے بارے میں سننے کے جیان بھی کافی warm feel کر رہا تھا وہ شاولی سے کہتا ہے کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو second brother آپ کو یہاں پہ کافی اچھے سے manage کرنے کی ضرورت ہے چونکہ ہمارا شاو گیٹ اور پاندھ گیٹ بلکل connected ہیں تو پھر شاو گیٹ میں potential کی کوئی کمی نہیں ہے شاید میں جب تک لوٹوں گا تب تک شاو گیٹ already black corner region کا overlord بن جائے گا یہ سن کے شاولی بھی ہسنے لگتا ہے وہ اپنا مو اوپر کر کے بولتا ہے یہ تو بالکل normal بات ہے تمہارے جانے کے کچھ ہی ٹائم بعد یہ situation ہو جائے گی یہ سن کے جیانے ایک smile کے ساتھ اپنا سیر ہلانے لگا تھا وہ شاولی سے کہتا ہے کہ تم ان black corner region کے old monsters کو underestimate مت کرو خیئر میں نے اس بارے میں first elder سے already بات کر لی ہے وہ future میں تمہاری پوری help کریں گے ویسے بھی جانان اکیڈمی اور black corner region کے factions کے بیچ میں انون تو رہتی ہے اس ویسے لوگ جانان اکیڈمی کو لگاتا target کرتے رہتے تھے اب جانان اکیڈمی کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ شاو گیٹ اس کا ally ہے جیسے جیسے ہمارے شاو گیٹ کی reputation بڑھتی جائے گی black corner region میں کوئی جانان اکیڈمی کو ہی پریشان نہیں کرے گا یہ سن کے شاولی ایک نوڈ کرنے کے ساتھ بولتا ہے کہ تم اس بارے میں چنتہ مت کرو تم نے ایک complete شاو گیٹ کو مجھے سوپا ہے جب تم واپس لوٹ ہوگے تو تمہیں یہ شاو گیٹ دس گناہ زیادہ strong ملے گا تھوڑی سی ہیسٹیشن کے بعد وہ اپنی سٹور ریڈنگ سے ایک جیڈ بوٹل کو باہر نکالتا ہے اس جیڈ بوٹل کے اندر ایک پرپل ریڈ پل تھی اس حال کیسے سیلا کے جیان دیتا ہے اسے شاولی کو وہ کہتا ہے سیکنڈ بدر میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا پریشان کرنا چاہوں گا جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو پھر آپ کو یہ پل جاما ایمپئر میں پہنچانی ہوگی یہ پل کائلن کے پاس پہنچنی بہت جروری ہے اس نام کو سنن کے شاولی تھوڑا سا سٹارٹرڈ ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کائلن کوئن میڈوسا اچھی بات یہ ہے کہ وہ کائلن اور جیان کی بیچ کے ریلیشنشپ کے بارے میں کلیر تھا اس ویسے وہ بھی چپ چاپ سے ہاں بول دیتا ہے جیانی لیوہ سیون کی پل کائلن کو کیوں دے رہا ہے اس کا ریزن شاولی بلکل نہیں پوچھتا ہم اسے کافی کیرفولی اپنی سٹوری رنگ میں اسے رکھتے ہو دیکھتے ہیں شاولی کہتا ہے تھرڈ بردہ تو بلکل چنتہ مت کرنا جیسے بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں اس پل کو پرسنلی جیوہ ایمپئر جا کے ڈیلیور کروں گا جیانی اسمایل کے ساتھ کہتا ہے کہ اب ہمیشہ بیک بدر کے کانٹیکٹ میں رہنے کی کوشش کرنا اب یہ ہماری یانلائنز کافی اچھے سے فلفول رہی ہے کائلن کی یانلائنز پر پروٹیکشن ہونے کی وجہ سے وہ ہال آف سول والے بھی اتنی آسانی سے انویڈ نہیں کر سکتے افکاس وہ بات الگے کر ان کے ٹرو ایکسپرٹس آئیں ایک بار شاؤ گیٹ کی سٹریند انکریز ہوتی ہے تو ہم یانلائنز کی ہیلپ سے ایسٹ اور ویسٹ دونوں ریجنز کو اوکیپائی کر پائیں گے تب یہ دونوں فیکشنز ملکہ نورس بیسٹرن ریجن کو ڈومینیٹ کریں گے یہ سن کے شاؤلی ہیبیلی نار کرتا ہے وہ جیان سے کہتا ہے کہ اب تم اس بار جا ہی رہے ہو تو پھر تمہارا لوٹنے کا کیا پلان ہے یہ سن کے جیان ایک دم سائلینڈ موڈ پہ چلا گیا تھا تھوڑی سی دیر بعد وہ اپنا سیر ہلاتے ہو کہتا ہے مجھے نہیں پتا شاؤلی کہتا ہے کب جاؤ گے جیان کہتا ہے کل اس کی یہاں سن کے شاؤلی کافی ہیلپ لیس فیل کرتا ہے ترنتی اس نے جیان کو بڑی سی پیار کی جب پی دی تھی شاؤلی کہتا ہے کہ جیان تم اپنا بہت اچھے سے دیان رکھنا تمہیں اپنے سبائی کی بات یاد رکھنی ہوگی تمہارے بینا شاؤ گلینڈ کا کوئی وجود نہیں رہے گا ہمارے فادر کا رسکیو بھی تمہارے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے شاؤلی کی ان ایموشنل باتوں کو سن کے جیان کی آنکہ بھی لال ہو گئی تھی جیان کہتا ہے سیکنڈ بردر تم اپنا بھی دیان رکھنا سین چینج ہو گیا تھا اور آگیا تھا اگلا دن آسمان سے وارم سن لائٹ نیچے کی طرف آتی ہے ہم کئی ہیومن ہیڈز کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں چیری کی سمائل کو دیکھ ایلڈ سوچیان بھی تھوڑا سینٹیمنٹل فیل کرتے ہیں سوچیان کہتے ہیں کہ تم لوگ کافی نمبر سوچکے ہیں ابھی شین لائن نے بھی دو آنگوے بریک تھوڑ نہیں کیا ہے جس ویسے وہ اوڑ نہیں سکتی اس ریزن کی ویسے تم اس گریفن کا یوز کرو ان کے موں سے یہ آواز نکلی تھی تب یہ ایک انورماس بلیک فگر آرائیو ہوتا ہے جب یہ اپنے ونگز کو فلاپ کرتا ہے تو وہ آس پاس گرپیڈ اکتم بینٹ ہو جاتے ہیں جب جیان کے دیان اس گریفن کی اوپر جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک وارم فیلنگ آتی ہے اپنے ہاتھ دونوں کپ کر کے جیان کہتا ہے تھینکیو فرسٹ ایلڈر یہ کہنے کے بعد جیان ہیسٹیٹ نہیں کرتا ایک جم کے ساتھ ہی وہ اس گریفن کی اوپر اپیئر ہوا تھا لیٹل فری ڈاکٹر شنلین اور جیان اس کے پیچھے آتی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اس گریفن کا اوپر کا سپیس کافی بڑا تھا اس بجے سے ان چاروں کو سکویز بھی نہیں ہونا پڑتا اب ان تو یہاں پہ یہ بولے گا کہ اگر ہونا پڑتا بھی تب بھی جیان کو کونسا نقصان ہو رہا تھا شاولی اس گریفن کو دیکھ کے چلاتی وہ بولتا ہے تھرڈ بردر اس جرنی کے دوران ایک دم کیئر فل رہنا اب یہ جیان اس گریفن کے ہیڈ پہ کھڑا ہوا تھا شاولی کی یہ آواز سن کے وہ ہلکے سے نوڈ کرتا ہے جس کے بعد اس کا دیان جاتا ہے پیچھے کے لوگوں پہ فائنلی ایک ڈیپ بریتھ کے ساتھ وہ اپنے ہاتھ کو ویو کرتا ہے جس سے یہ گریفن کر دیتا ہے اپنے ونگز کو فلیپ اب یہ چاروں آ چکے تھے آسمان میں جیسے جیسے یہ گریفن آسمان میں جا رہا تھا پیچھے سے لوگوں کی آوازیں آتی ہیں چیف آف کی جرنی اچھی ہو جب جیان نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو پانگیٹ کے کئی میمبرز اپنے لال چیروں کو لے کے چھلا رہے تھے انہیں دیکھ کے جیان دوارہ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کپ کرتا ہے نیچے کھڑے پانگیٹ کے لوگوں کو سنائی دیتی ہے اس کے ہسنے کی آواز جیان کہتا ہے کہ ہر ایک چیز چینج ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ باج کسل کے لوگ بہت ہی سینٹیمنٹل فیل کر رہے تھے ایڈا سوچان بھی اپنی گیس کو ویڈرو کرتے ہیں وہ شاولی کی طرف دیکھے ایک سمائل کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم اس کے بارے میں جاتا چنتہ مت کرو جتنا میں اس کے کریکٹر کو سمجھاؤں وہ دیفینیٹلی سیٹر پلینز میں بھی اچھی سے سروائیو کرے گا شاولی ایک پرائیڈ سیوری آواز میں کہتا ہے کہ وہ میرے شاول کلین کی جان ہے ایڈا سوچان ہستیو کہتے ہیں آئی بلیو وہ ہماری جانان اکیڈیمی کا بھی پرائیڈ بنے گا یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اندر اکیڈیمی کی طرف ووک کرنے لگتے ہیں چلتے چلتے ایڈا سوچان کہتے ہیں کہ میں یہ ایمیجن نہیں کر پر رہا ہوں کہ تب کیسا ہوگا جب جیان سینڈرل پلینز میں ہمارے ہیڈ ماسٹر سے ملے گا ایڈا سوچان کے اس حسی وری آواز کو ستھ کے پیچھے کھڑے سبی لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں سینڈ شیفٹ ہوتا ہے اس گریفن کی طرف اس سامنے وہ اپنے بڑے بڑے ونس کو فلاپ کر کے آگے کافی تیئی سے بڑھتا جا رہا تھا اس کے باڈی سے ایک بیریر رائز ہوتا ہے جو کہ آ رہی پوری پوری ونڈ کو رو کر رہا تھا جیان اس گریفن کے بیک پہ اپنے ہاتھ پیچھے کر کے کھڑا ہوا تھا اب انہر اکیڈمی بھی اس کی آنکھوں سے گائب ہو گئی تھی کہیں نہ کہیں وہ ایک اکیلا پن بھی فیل کر رہا تھا سائیڈ میں کھڑی لٹل فری ڈاکٹر جیان کے آنکھوں کے ان ایکسپریشن کو سمجھ رہی تھی ٹاپک کو چینج کرتے ہوئے وہ چھوٹی سی جیا کو دیکھے بولتی ہے کہ کیا ہم پکا اس چھوٹی سی لڑکی کو لے جا رہے ہیں یہ سن کے جیان بھی ریکوور ہوتا ہے جیان کی طرف تھوڑا سا دیان سے دیکھ کے وہ ایک ہیلپ لیس ایکسپریشن میں بولتا ہے فرسٹ ایڈلر نے مجھے کہا تھا اسے ساتھ لے جانے کے لیے ہو سکتا ہے سینٹل پلینز میں اس چھوٹی سی شیطان کی باڈی کے راز معلوم پڑھیں اور دو جیان اور لیڈل فری ڈاکٹر کافی سانتی سے بات کر رہے تھے پر یہ آواز جیان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے اس کے چہرے پہ ایک ڈسٹریڈسفیکشن دیکھا جا سکتا ہے جیان ایک سنوڈ کے ساتھ بولتی ہے کہ میں آلیڈی ایک دو ہوانگ ون چکی ہوں تم اسے یہ مت کہنا کہ میں تمہارے اوپر برڈن ہوں یہ سن کے جیان اس کے سر کو رف کرنے لگتا ہے وہ جیان کے ساتھ بلکل آرگیو نہیں کرتا جیان کا دیان جاتا ہے شنگ لینڈ کے اوپر وہ کہتا ہے شنگ لینڈ تمہیں آگے کے راستے کو بتانا ہوگا یہ سن کے شنگ لینڈ یس بولتی ہے جس کے بعد اس کا دیان چلا گیا تھا آگے کی طرف وہ کہتا ہے اگر ہم سینٹرل پلینز تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں کروس کرنی ہوگی ہورائزن سٹی کیونکہ وہاں پہ ہمیں ایک ورم ہول میں ایکزسٹ کرتے ہیں انہیں بنانے کیلئے ایک دوزن کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ اپنی سپیشل سٹیندھ کا یوز کر کے انہیں کریئٹ کرتا ہے اس ورم ہول کا یوز کر کے دو جگہوں کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی دوزنگ لیول کا کلٹیویٹر بلیک کاؤنر ریجن سے سینٹرل پلینز تک جانا چاہتا ہے تو اسے اتنا ٹریول کرنے میں آدھا سال لگ جائے گا لیکن اگر ہم ورم ہول کا یوز کرتے ہیں تو پھر یہ ٹائم ریڈیوز ہو کے ہو جائے گا ایک مہینے کا سین بس یہ ہے کہ اس ورم ہول کو کریٹ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہے اور دو اور اسے لگاتا ریپیارنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور دو اور جو بھی اسے ریپیار کرے گا اس کی سٹیندھ کم سے کم دوزنگ کلاس میں ہونی چاہیے یہی ریزن ہے کہ یہ جنرلی سینٹرل پینس کے علاوہ کہیں اپیر نہیں ہوتا شنگ لین کی ایواز ان کے جن دوار سے سٹنڈ ہو گیا تھا منی من میں وہ کہتا ہے ورم ہول اس کے لئے ایک لائٹ دوزنگ کی ضرورت پڑے گی اور دوزنگ سے ریپیار کرے گا سچ میں یہ سینٹرل پینس اتنی خطرناک سٹف کو پروزیس کرتا ہے تب یہ میں ہورائزن سٹی کے بارے کچھ ڈیٹیل بتائی جاتی ہے ویلی ہورائزن سٹی ٹیانچین ماؤنٹین ریج میں ایگزسٹ کرتی تھی اس کے اور بلیک آرن ریجن کے بیچ کا ڈسٹینس دس ہزار کلومیٹر سے جالا تھا کیونکہ ہزاروں کلومیٹر کے دائرے میں بس یہی ورم ہول کو پوزیس کرتی تھی اس وائسے اس کی گروت بھی نیکس لیول کی ہوتی ہے گریفن کی سپیڈ کے حصہ اف سے بلیک آرن ریجن سٹیانچین ماؤنٹین تک پہنچنے میں جیان کی گروپ کو ٹائم لگتا ہے آدھے مہینے کا اس میٹر کو لے کے جیان کی گروپ کے پاس بھی کوئی دوسرا آفشن نہیں تھا شینگ لینہ بھی دو وانگ تک نہیں پہنچ پائی تھی ایوین ایف وہ پہنچ بھی گئی ہوتی تب بھی وہ اس ہورائزن سٹی تک لگاتا روڑ کے نہیں جا سکتی تھی تو پھر خود سے ہی ٹریول کرنے سے اچھا ہی گریفن کو رائٹ کیا جائے کیونکہ پہلی کنڈیشن میں تمہیں کئی وار رکنا ہوگا ساتھی میں تمہاری دویگی کا ایکزاوشن بھی ہوتا رہے گا پھر بھی جیان اور شاوشان کی سپیڈ کے حساب سے وہ اس گریفن سے کبھی تیزی سے پہنچ سکتے تھے ٹریولنگ کے اس ٹائم کو جیان بلکل برباد نہیں کرتا شنگ لینڈ سے لگتار چیٹ کرنے کی وجہ سے اس کی سینٹرل پلینز کی انڈرسٹینڈنگ اور بھی اچھی ہو گئی تھی سینٹرل پلینز کا ریزن بہت ہی جیدہ واسٹ ہے اس ویسے ساری کی ساری میجر سٹیز میں کوئی نہ کوئی ورم ہول ہوتا ہی تھا آخر کار اس کا یوز کرنے سے ٹائم کو بچایا جا سکتا ہے سٹی کے جو انسیسٹرز یا پھر پیک ایکسپرٹس ہوتے تھے موسٹلی وہی ان ورم ہول کو کریٹ کرتے تھے افکورس پبلک ورم ہول کو اون کرنا ایون ایکسٹریم لی سٹرونگ لینڈ بھی اس کام کو رینڈم لی نہیں کرتے تھے کیا ہر جگہ آپ ایکسیپشنز ہوتے ہیں تو پھر اس فولش کام کو کرنے والی کچھ کلینز ایکزیسٹ کرتے تھے اس کا سب سے بڑا ریزن تھا کہ اگر کوئی ورم ہول پبلک کے لیے اوپنن کیا جاتا ہے اس سے ہر سال کے ہونے والے پروفیٹ کا نمبر کافی آئی جاتا ہے یہ نمبر پوری پوری کلین کو سپورٹ کرنے کے لیے سفیشنٹ تھا اسی وجہ سے جب بھی سینٹرل پینز میں کوئی نیا ورم ہول گریٹ ہوتا تھا کئی فیکشنز کی آنکھیں گریڈ کے مارے لال ہو جاتی تھی بٹن میں سے جو بہت ہی پاورفل کلینز تھے انہیں چھوڑ کے باقی سارے لوگ کو چپ چاب رہنا پڑتا تھا آفٹر آل ہر ایک فیکشن اتنا رچ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ورم ہول کو کرنے کے لیے ایک دوز ان کو انوائیٹ کر سکے بیسیکلی سینٹرل پینز کے اندر ورم ہول کا دوسرا نام ویلت تھا جو بھی پارٹی ورم ہول کو وزیس کرتی ہوگی اس کی سٹریند بھی کافی اچھی ہوگی افکورس یہاں بھی کچھ ایکسپشنز تھے کچھ ایسے کلینز کے پاس بھی ورم ہول رہ گئے تھے جن کے انسیسٹرز نے انہیں چھوڑا تھا شنگلین کی پوری بات سن کے جیان تیج سے ہسنے لگتا ہے وہ کہتا ہے یہ ورم ہول سچ میں بہت انٹرسٹنگ چیز ہے ایسی کسی بھی چیز کے بارے میں میں نے بلیک کالن ریجن میں کبھی نہیں سنا سائیڈ میں کھڑی لیٹل فی ڈاکٹر بھی نوڈ کرتی ہے وہ ایک سرپرائز ٹون میں بولتی ہے دو جگہوں کو کنیکٹ کرنے میں بہت ہی پرسائز سپیچل سٹریند کی ضرورت ہوگی مجھے لگتا ہے دوزوں کے نیچے بالے ایکسپرٹس ایسا بالکل نہیں کر سکتے ان دونوں کی بات سن کے شنگلین سمائل کے ساتھ کہتی ہے کہ یہ ورم ہول تو سینٹرل پینس کی کئیوں میں سے بس ایک سپیچیلیٹی ہے آپ ایک بار وہاں پہ پہنچو گے تو آپ خود یہ ایکسپیرینس کر پاؤ گے یہ سن کے جیان بھی نوڈ کرتا ہے تھوڑی دیرے تک ہیسٹیشن کے بعد وہ بولتا ہے کہ سینٹرل پینس میں سب سے پاورفول فیکشنز کون سے ہیں آخر جب جیان سینٹرل پینس پہنچے گا تو اسے یہ تو پتائی ہونا چاہیے کہ کسے افینڈ نہیں کرنا اس کا ریپلائی کرتے ہو شنگلین بولتی ہے کہ سینٹرل پینس میں سارے سارے فیکشنز ڈیوائیڈڈ ہیں کچھ ہیومن فیکشنز کو چھوڑ دیا جائے تو میں میجیکل بیس ٹرائیب اور باقی کی ریسز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھوڑی سی سوچنے کے بعد وہ آگے بولتی ہے سینٹرل پینس کے اندر ہیومن فیکشنز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہال ایک ٹاور دو سیکٹ اور تین ویلیز اور چار پویلینز میں جیان ان شبنوں کو ریپیٹ کرتے ہو بولتا ہے ایک ہال ایک ٹاور دو سیکٹ تین ویلیز اور چار پویلینز جیان کہتا ہے کہ ان میں سے ایک ٹاور تو وہ پل ٹاور ہی ہوگا ہے نا شنگلین جیان کی طرف تھوڑی دیج تک دیکھنے کے بعد بولتی ہے کہ ہاں آپ صحیح بول رہے ہو یہاں پہ جس ٹاور کی بات ہو رہی ہے وہ ہے پل ٹاور اور وہ ایک ہال ہے ہال آف سولز شنگلین کو ایک وار ایڈلیز سوچیان نے بتایا تھا کہ جیان کی ہال آف سول کے ساتھ کافی گیری گرج ہے جیسے اس کے مجھ سے ہال آف سول باہر نکلتا ہے جیان کا چہرہ ایک دم ڈارک ہو گیا تھا ہم اس کی آنکھوں میں ایک شارپ کلنگ انٹینٹ کو دیکھ سکتے ہیں شنگلین ہال آف سول کے بارے میں بتاتے ہوئے آگے بولتی ہے سینٹرل پلینز کی اندر ہال آف سول بہت ہی میسٹیریس ہے نارملی کوئی بھی ہال آف سول کے بندوں سے نہیں مل سکتا ان کے ہیڈکوارٹرز کی تو بات ہی چھوٹ دی جائے ایون ان کی چھوٹے چھوٹی برانچز کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے یہ سب ہونے کے بعد بھی ہال آف سول کی سٹیندھ پل ٹاور کے براوری ہے مل ایکچولی میں ایسا کہا جاتا ہے اس چیز سے ہال آف سول کی سٹیندھ کے بار میں آپ پتہ لگایا جا سکتا ہے تھوڑی سی دیرے تک پاؤز ہونے کے بعد شنگلین کنٹینیو کرتی ہے بگ بردر جیان مجھے پتہ ہے کہ آپ کی ہال آف سول کے ساتھ بہت ہی گیری دشمن ہی ہے لیکن آپ کی سیفٹی کو مدی ناجر رکھتے ہوئے میں آپ سے بولوں گی کہ جب تک آپ سچ میں ان سے کنٹینٹ کرنے کے لئے ریڈی نہ ہو جاؤ آپ کو دیفنیٹلی ان سے دوری رہنا چاہیے آفٹر آل پلٹ آور بھی ہال آف سول سے کونٹیکٹ نہیں رکھنا چاہتا آپ کو ہی سمجھنا چاہیے کہ پلٹ آور کے جو تین ہیڈز ہیں وہ سینٹرل پینز کی سب سے اتا ٹین سٹرانگیس لوگوں میں آتے ہیں یہ سب ہونے کے بعد بھی پلٹ آور کے وہ تین ہیڈز ہال آف سول کے اس میسٹیریس چیف سے کافی ڈرتے ہیں ریومرز کے حساب سے ان تینوں گریٹ ہیڈز نے ہال آف سول کے ساتھ کئی بار بلو ایکسچینجز کرے ہیں لیکن اس ایکسچینج کے ریزلٹ کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے شنگ لین کی سجیشن کے سامنے جیان ہلکے سے نوڈ کرتا ہے ایک ڈیپ بریتھ لینے کے بعد اس نے اپنے کلنگ انٹینڈ کو سپریس کر لیا تھا وہ منی من میں کہتا ہے کیونکہ سینٹرل پلینز کے اندر ہال آف سول کتنے ڈیپ روٹس ہیں تو اسے ڈیفنیٹلی اس کے بارے میں معلوم پڑھنے ہی والا ہے تب جیان انہیں جڑوں سے کھاڑ کے پھینکے گا بھلے شنگ لین نے انہیں کتنا بھی پاورفول بتایا ہو لیکن جیان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی بیک آف کرنے کی ہال آف سول کے تھرڈ کو سپریس کرنے کے بعد جیان ٹاپک کو چینج کرتے ہو پوچھتا ہے کہ وہ دو سیکٹ اور تین ویلیس اور چار پیویلین کون سے ہیں شنگ لین نے بتاتی ہے کہ دو سیکٹس ہیں پروفاؤنڈ سکائی سیکٹ اور فلاور سیکٹ ان کا بھی سینٹل پینس میں دب دبا ہے ان دونوں سیکٹس کے اندر بہت سارے ایکسپرٹس ہیں بھلے ہی ان کا کمپیرزن پلٹاوار یا پھر ہال آف سول سے نہ ہو سکے اس کے بعد بھی ان کا ایکزسٹینس بلکل بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا باقی کی تین ویلی ہیں آئس ریور ویلی ساؤنڈ ویلی اور برننگ فلیم ویلی جب یہ فیملیر نیم دیوار سے جیان کے کانوں میں جاتا ہے تو اس کی فیس مسلس ٹوش کرنے لگتی ہیں جیان کہتا ہے ورننگ فلیم ویلی آخر یہی ایک فیکشن تھا جس کے بارے میں جیان جانتا تھا کہ وہ ایک ہیولی فلیم کو پوزیز کرتا ہے اور تو اور جو جیان سکائی فائر 3 مسٹیریس چینج کو پریکٹس کرتا ہے یہ دو ٹیکنیک بھی برننگ فلیم ویلی سا ہی بلانگ کرتی ہیں برننگ فلیم ویلی کے بارے میں سوچ کے جیان کیا کہیں فلیک کر ہونے لگی تھی تو ایک ہلکی آواز میں کہتا ہے کہ اگر اپورچورٹی ملتی ہے تو میں اس برننگ فلیم ویلی میں جانا چاہوں گا مجھے سکائی فائر 3 مسٹیریس چینجز کے دو چینجز کی ضرورت ہے ان دونوں ٹیکنیکز کو اپٹین کرتے ہی میڈی سٹرینڈ دوبارہ سے رائز ہوگی ابھی اس کی سٹرینڈ وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سکائی فائر 3 مسٹیریس چینج کے فرس چینج کو یوز کر کے وہ دو زونگ لیول کے نیچے بلکل انوینسیول ہے اس ویے سے اگر جیان کو باقی کے دونوں چینجز بھی مل جاتے ہیں تو پھر وہ بینا اینگری بودھا لوٹس فلیم کے یوز کرے بھی ایک دو زونگ سے بیگ بردر جیان آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ برننگ فلیم ویلی کی وہ 9000 لائننگ فلیم ان کے اولڈر جنریشن کے دوارہ پرفیکٹلی سیل کر دی گئی ہے ایون ایف کوئی آوٹسائیڈر اسے آفٹین کر بھی لیتا ہے تب بھی وہ اپنے لیے اسے استعمال نہیں کر پائے گا صرف ایک ہیولی فلیم کی وجہ سے اتنے بڑی فیکشن کو فینڈ کرنا اچھی بات نہیں ہے یہ سن کے جیان ایک سمائل کے ساتھ کہتا ہے ریلیکس اتنی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آلدھو مجھے ہیولی فلیمز کی کافی ضرورت ہے لیکن میں ابھی اس ٹیج پہ نہیں پہنچا ہوں جہاں پہ میں اس طریقے ایک تھوڑس کو رکھوں اس کی یہ واس سن کے شنگلین تھوڑا ریلیف فیل کرتی ہے وہ جیان کو سینٹرل پلینز اس لیے نہیں لائی تھی کہ جیان سیدھا سینٹرل پلینز میں انٹر کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں پھسا لے بھلی شنگلین کے فیکشن کے پاس بھی کچھ سٹریند ہو لیکن وہ سٹریند اتنی نہیں تھی جو برننگ فلیم ویلی کو رد دی سمجھے وہ آگے بتاتی ہے کہ چار پویلین فالنگ سٹار پویلین ٹین تھاؤزنڈ سوڈ پویلین یلو سپرنگ پویلین اور وینڈ لائننگ پویلین سینٹرل پلینز میں ان کے ہیڈکوارٹرز بھی ایسی جگہوں پہ جس سے ایک پرفیکٹ سکوئر فارم ہوتا ہے اسی ریزن کی ویے سے انہیں سکوئر پویلین بھی بولا جاتا ہے ان کی سٹریند بھی بہت سٹرونگ ہے سینٹرل پلینز کے جو ٹاپ ریٹ کے فیکشنز ہیں وہ بھی ان کے سامنے دو ملاتے ہیں بیگ بردر جیان آپ اپنی پوری کوشش کرنا وینڈ لائننگ پویلین کی ٹاپ ٹیکنیک ہے شگلین کی آواز سے جیان کو ریکاور ہونا بڑتا ہے وہ کہتی ہے ان سارے کے سارے فیکشنز کی سینٹرل پلینز میں بہت زیادہ ریپوٹیشن ہے لیکن یہ مت سوچنا کہ یہاں پہ بس یہی ہیں کئی ایسے ہیڈن کلینز ہیں جو باہر ہی دنیا سے سمبند رکھنا نہیں پریفر کرتے کچھ فیکشنز جو کی پوری طریقے سے اننون ہیں ان میں الٹیمیٹ ایکسپرٹس بھی ایکزسٹ کرتے ہیں بیسیکلی آپ کو سینٹرل پلینز میں بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک نون ہیومن فیکشنز کے بارے میں میری نالیج ہے یہ فیکشن بہت فریدنگ سٹیند کو پوزیز کرتے ہیں ان میں سے ایسے کلینز کی کوئی کمی نہیں ہے جن سے یہ ہال آف سول والے بھی ڈڑھتے ہیں یہاں تک بولتے بولتے اس کی آئی براؤز ایک دب نیٹ ہو گئی تھی وہ ایک سیریس ٹون میں کہتی ہے کہ اگر آپ سینٹرل پلینز میں کسی بیسٹ کو مارنا چاہتے ہو تو پہلے اس بات کو کلیر کر لینا کہ اس کے پیچھے کوئی ٹرائیو نہ ہو اگر کوئی پاورفول ٹرائیو اس کے پیچھے ایکزسٹ کرتی ہے تو پھر کوشش کرنا کہ آپ کے ایکشنز کی خبر نہ پھیلے ورنہ یہ میجیکل بیسٹ کو مارنے کے لئے بھی اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں چیک کرنا پڑے گا جیان کی اس رییکشن کو دیکھ کے شنگلین اپنے موں کو کبر کر لیتی ہے وہ ہستیو کہتی افکورس میں ان کی بات کر رہی ہوں جو کی آرڈینری میجیکل بیسٹ نہیں ہے یہ لوگ ہیومن لینگویج بول سکتے ہیں اور ان کے پاس ہیومن جیسی انٹیلیکٹ بھی ہے اور توہرین میجیکل بیسٹ ٹرائیب میں بھی کئی سٹرونگ ہے تو کئی ویک ہے انسانوں کے لئے اچھی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے میں یونائٹیڈ نہیں ہے کچھ فرائٹنگ ایکزسٹینسز کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ایک دم کلین کام کرنے پر آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا یہ سننے کے بعد جیان تھوڑی ریلیف فیل کرتا ہے اب اس کے دماغ میں سینڈرل پینس کی ڈسٹریبیوشن کو لے کے ایک ہلکی سی آؤٹلائن کریٹ ہو گئی تھی وہ یہ فیل کر پا رہا تھا کہ سینڈرل پینس کافی ایکسائٹنگ ہونے والی ہے یہاں پہ سٹرونگ ایکسپرٹس کی بلکل کمی نہیں ہوگی ساتھی میں فیکشنز بھی اتنی خطرناک طریقے سے جمبلڈ ہیں کچھ ایسی ہی جگہ جیان کے لئے سوٹے وال تھی سٹرونگ لوگ سٹرونگ راستہ پہ چلتے ہیں جب تک وہ لگاتار ویٹلز میں ہوئے سامنے کی ماؤنٹین کی طرف وہ پوائنٹ کر کے چلاتے ہو بولتی ہے یہ تو ٹیانچن ماؤنٹین رینج ہے بگ بردر جیان ہم یہاں پہ آ چکے ہیں جیان کی ٹھول یہاں پہ آ چکی تھی اور ہمارا اپیسوڈ بھی اینڈ پہ آ چکا ہے کیونکہ تم لوگ آلیڈی گیانی بن چکے ہو تو یہ سمجھئے گئے ہو کہ یہاں پہ کچھ بھی چیز بڑے آسانی سے نہیں ہوتی بھلے ہی ایسا لگ رہا ہو کہ جیان سینٹرل پرنس آسانی سے پہنچ جائے گا لیکن چیزیں کیا اتنی آسان ہونے والی ہیں یہ ہمیں معلوم پڑے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں اس میں آپ کے لئے کئی سرپرائزز ویٹ کر رہے ہیں واللہ یہ اپیسوڈ کیسا لگائے کمنٹس میں ضرور بتانا اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لو کیونکہ فیوچر میں ایسے ہی مجدار اپیسوڈ آپ کو ملتے رہیں گے اگر یہ بیٹی ٹی ایچ والے سول لینڈ کی طرح اینمی سیریز کو لگتار چلاتے ہیں تو تو بھائی نیکسٹ لیول پر مجھے آنے والا ہے اس کے بارے میں تمہیں کیا لگتا ہے کمنٹس میں بتانا چینل کو جوائن کر کے تم مجھے سپورٹ کر سکتے ہو یہ آپ کو سبسکرائب کے بگل میں ہیل گارڈن کے ہوم پیج پر آفشن مل جائے گا یہ بھی ڈیفینیٹلی شیئر کرنا کھر تم جانی گئے ہوگے لیفٹ سائیڈ میں پچھلا اپیسوڈ اور رائٹ میں پروائیڈ کروا دیا جائے گا نیکسٹ اپیسوڈ ہم ملتے ہیں ویڈیو کے اس پار تب تک لیے ٹٹا بائی بائی